دندہ رو گنان شریف جو ہے وہ سننا بھی عبادت ہے اور وہ بولنا بھی عبادت ہے کئی گنان کے پاچھ میں آتا ہے گنان ماں کو ساہی چھے گنان بولو نت نورے بھریہ یہ الگ بات ہے کہ لینگویج نہ جاننے کی وجہ سے شاید ہم کو سمجھ میں نہ آتا ہو تو آنکھ بند کر کے ان گنانوں کو سنا کرو جیسے قرآن پاک ہے عرب میں تلاوت ہوتی ہے کراک ہوتی ہے کتنی مزہ آتی ہے سننے کی ہم کو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی لیکن وہ سننا بھی عبادت ہے میں گنان شروع کر رہا ہوں صاحب ناما محسر لیڈا ہرے صاحب ناما محسر لیڈا بھو ساگر ترنے کا یہ ہے بیڈا ہرے بھو ساگر ترنے کا یہ ہے بیڈا تو ہی تو صاحبہ نشدی نکرسی ہرے تو ہی تو صاحبہ نشدی نکرسی تو بھو ساگر نشدی نکرسی ہرے تو بھو ساگر نشدی نکرسی نشدی نکرسی نکرسی نشدی نکرسی ہرے جے کوئی صاحب نام ندھیاوے تے سوری جنا صاحب کپاوے ہرے ہرے تے سوری جنا صاحب کپاوے نم لیتا نامی کپاوے ہرے ہرے نم لیتا نامی کپاوے آپا میتے لیجا آپ سماوے ہرے 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 نجات المومنی والمومنات روحانی مباب سرکارنور مولانا الشاہ کریم کے پاس مبارک نام پر حشق اور محبت صلوات اللہ حمان صلی اللہ محمد و آل محمد دیندارو جو فرمان میں ابھی دینے جا رہا ہوں اس میں جو چیزیں آتی ہے اس کے بارے میں ہم تمام لوگ جانتے ہیں ہم کو جانکاری ہے لیکن جو چیزیں آئی ہیں فرمان مبارک کے اندر ان چیزوں کے اوپر اور کبھی سنجیدگی سے گھمدیرتا سے میرے دیسا منن نہیں کرتا ہے سینک نہیں کرتا ہے تو جو مجھے ملنا چاہیے شاید میں اس سے محروم رہ جاتا ہوں ہم تمام اسماعیلیوں کا یہ ایمان ہے کہ خداون حضر امام جو ہیں وہ انسانی شکل کے اندر علی کا نور ہے اور ہم جو ہیں اس کے روحانی بچے ہیں اور یہ چیز کی یاد دہانی وقتاں فوقتاں حضر امام اپنے فرمان مبارک کے اندر دلاتے ہیں یہ کہہ کے کہ میرے پیارے روحانی بچے اور حضر امام ہماری دینی اور دنیاوی ترقی کے لیے ہم کو روحانی قوت ملے اور دنیا کے اندر آباد ہوئے اس کے لیے مولانا حضر امام ہم کو وقتاں فوقتاں جیسے 13 ڈیسمبر 1964 میں کراچی کے دربار میں فرمایا کہ دین اور دنیا کے اندر کہاں نظر رکھنی اس کی ہدایت تم کو امام کے نور سے ملتی ہے اس کے نور سے ملتی ہے میں فرمان رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے سب خیال ہم ہتا دیں مولا فرماتے ہیں تین جگہ کے فرمان ہے تینوں جگہ کے فرمان میں ایک ہی ایسل آتا ہے ایک ہے دار اسلام 94 کا ایک ہے لسمن 96 کا ایک لنڈن کا ہے 98 کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں میرے پیارے روحانی بچوں یہ بہت ہی اہم ہے امپورٹنٹ ہے کہ جماعت تھانے میں ریگولر حاضر رہو دعا کے وقت کے علاوہ بھی دعا کے وقت کے علاوہ بھی تصویوں میں اللہ کا نام یاد کرو جب آپ سفر میں مسافری میں ہو یا اکیلے ہو تب تمہاری تصویوں میں یا محمد یا علی وغیرہ ناموں کو یاد کرو یہ تمہیں خوشیاں دے گا انر اسپرینگ اندرونی قوت ملے گی تمہیں سکون ملے گا جماعت تھانے برابر آؤ اور نہ آسکو ایسا لگے تو تصویلو اور یا محمد کہو یا علی کہو یا اللہ کہو کیونکہ یہ ایک خوج ہے سرچ ہے یہ ایک رحمت ہے بلیسنگز ہے نام اسم کے ورد کرنے سے ٹیکٹس کرنے سے تمہارے دلوں میں نور روشن ہوگا سکھ ملے گا دنیا کی تکلیفیں مشکلیاں تمہیں اثر نہیں کرے گی دنیا کی تکلیفیں مشکلیاں تمہیں اثر نہیں کرے گی میں نے پچھلی وائدوں میں اکثر کہا ہے کل کی وائد میں کہا کہ تکلیفیں تو آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے لیکن مولا یہاں کہتے کہ وہ تم کو اثر نہیں کرے گی جیسے کہا ہم کو درد ہوتا ہوئے تو پینکلر لیتے ہیں پینکلر کا انگیشن لیتے ہیں وہ چیز وہ دکھاوا ہم کو اثر نہیں کرتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی تکلیفیں مشکلیاں تمہیں اثر نہیں کرے گی امامت کے نور کے قریب ہوں گے نور کو پاؤ گے سکھ ملے گا نور سے بھرپور رہو گے بھرے پورے رہو گے دیکھو اسم ہے وہ نور ہے بہت بہت خانہ ودان خانہ ودان صلوات پر واللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد میں نے جنان دیا میں نے فرمان دیا کئی جنانوں کے اندر کئی فرمانوں کے اندر یہ نام کے بارے کے اندر ذکر آتا ہے میں نے کہا ہم سب جانتے ہیں میں سب جانتا ہوں جو دینے میں آیا ہے جو میں سنتا ہوں لیکن اس کے اوپر سنجیدگی سے منن کرتے ہیں کہ نہیں میرے جیسا منن کرتا ہے کہ نہیں میں نے جو گنان دیا کہ صاحب نام محسر نیڈا میرے بہت قریب ہے اور وہ نام یہ ہے جو میرے کو بھو سادر کے اندر سے پار اتار دے گا ایسے کئی جنان کے اندر کئی فرمان کے اندر یہ چیز بار بار آتی ہے نام کا ورد کرو نام کا ذکر کرو نام کا سمرن کرو اے سامی تمہارا نام نہ پتاکے کریں جاؤں سرگج ماہیں کیاں کسلا چور آڈا بیسا تیتارا نام کی دور جتھائیں ابھی تیل گھران بولے گئے دعا کے پہلے اس کے اندر بھی یہ آیا پہلو رے نام خدا جی کو لیجے باوا نام گڑے جیو چھوٹے نام گڑے جیو چھوٹے یہ نام ہے کیا سوچا ہے کبھی مولا کہا انکو مولا فرمایا یا اللہ کہو یا علی کہو یا محمد کہو کئی تصمیوں کے لئے ہم نام لیتے ہیں اسموں کا ذکر کرتے ہیں میں نے ارکی کہ یہ نام کیا ہے اس کے بارے میں اتنا بیان کرنے میں آیا ہے یہ کیا خالی وہ آرفابت ہے اکشر ہے علی اے ایل آئی گجراتی میں لکھو اَا لَا دِرْگَائِ عربی میں لکھو این لام یہ یہ صرف اکشر ہے اللہ دو لام ہے نہیں جندہ رو جو بھی مقدس نام ہے جو بھی پاک اور پویتر نام ہے اماموں کے پیغمبروں کے اللہ کے توجہ دے وہ ہر نام وہ ہر نام نور کی ایک شکل ہے نور کا ایک صرف ہے ہر نام علی کا نام محمد کا نام سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ سمد یا وحا ہر نام نور کا ایک شکل ہے نور کا ایک صرف میرے اندر جو روح ہے وہ کیا ہے ہمارے اندر جو آتما ہے وہ کیا ہے تو کئی فرمان کے اندر آتا ہے کہ روح ہے وہ بھی نور ہے اور نور کا انش ہے برابر ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں ہر نام نور کی ایک شکل ہے میرے اندر جو روح ہے وہ بھی نور ہے اور میں نے یہاں یہ نام سرک کے اندر جو نور دینے میں آیا ہے اس کا میں نے برگ شروع کیا علی 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 اور میرے اندر جو روح ہے وہ بھی نور ہے اب گجراتی میں نور کو کہتے ہیں جیوت گجراتی میں سنسکروت میں ہندی میں نور کو کہتے ہیں جیوت اردو میں روشنی کہتے ہیں اب میں نے یہ جیوت کا سمرن ورد شروع کیا علی 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 اور اندر ایک جیوت ہے تو حسن کبردین نے فرمایا کہ جو تیرے جیوت نہ میرا جو ہوئے میری وائز دونوں چیز کے لئے کام آئے گی شام کے اور صبح کو دونوں چیز کے لئے بیت الخیال کے لئے اور شام کی رتموں کے لئے جیوتے رے جیوت نہ میرا یعنی ملا یعنی کانٹیک تو نتو نتا درشن شاہ نہ رے جوئے دونوں جیوت ایک ہوتی ہے دونوں روشنی ایک ہوتی ہے تو ہر ہمیشہ ہر پل ہر گڑی درشن شاہ نہ رے جوئے مولا فرمایا جو فرمان آپ کے ساتھ نے رجوع کیا کہ تم نے خوشیوں مرشے تم نے نور مرشے تم نے نور تھی بھرپور تھے جشو تم نے انہار اسکرائن تھے مرشے میں نے منہل کرنا شروع کیا میں نے یہ فرمان پڑنا شروع کیا جب سے حاضر امام گادی کے اوپر آنے کے بعد مولا یہ بتانا شروع کیا کہ دیکھو یہ نام کا گرد کرو نام کا رکڑ کرو میں نے فرمان پڑے میں سوچا یا مولا جب سے میں سمجھدار ہوا ہوں تب سے میں ان نام کا سمرن کرتا ہوں میں کتنی تصویہ نکالتا ہوں میں عبادت کے اندر بیٹھتا ہوں میں دعا پڑتا ہوں اس کے اندر بھی کتنے اسما آتے ہیں یا مولا مجھے تو کبھی یہ جو آپ نے فرمایا ایسا محسوس نہیں ہوتا تُن کو خوشی ملے تُن کو سکھ ملے تُن کو inner strength ملے تمہیں مور تھی بھرپور تھی جشو ارے کبھی اپنے آپ کو سوال کروں میں نے اپنے آپ کو سوال کیا اتنے برسوں سے تُن جماعت کھا دے آتا ہے اتنے برسوں سے تُن تصویہ نکالتا ہے تُن نام کا سمرن کرتا ہے تُن نام کا ورد کرتا ہے ارے خداون یہ فرماتے ہیں مبارک سے تو یہ تجھے ملا ہے ارے مومنوں کبھی اپنے آپ کو فرصت میں بیٹھے ہیں تو ایک پوچھا کر سرکار سلطان حمد مشاہ نے کیوں فرمایا بچپن سے فرمان میں سنتا ہوں میں نے میری ماجی کو پوچھا گروہ ماجی کو کہ یہ فرمان ایک جگہ میری پڑھائی کے اندر نکلا ہے کوئی نیگازین کے اندر لیکن کہا فرمان کی بھوک میں دکھتا نہیں ہے تو ماجی کہتی ہے یہ فرمان سرکار سلطان حمد مشاہ نے اندیویجل گیدرنگ چندر کیا تھا جسے کو آرڈیر دیا تھا اس میں مولا نے فرمایا تھا کیا فرمایا جماعت خانے میں آتے ہیں ایک آتے ہیں ہیرے اور زواہی رات لے کے جاتے ہیں ایک آتے ہیں ہیرے اور زواہی رات لے کے جاتے ہیں اور ایک آتے ہیں مولا نے کہا مولا کھالی آتے ہیں اور کھالی جاتے ہیں میں وہ گناہ کی بات نہیں کرتا ہم اس میں کبھی گناہ نہیں لے کے جاتے ہیں مولا کی دیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے تو اس میں یہ لائن یہ بھی ہے کہ کسلا آویچھے گناہ لے جائے ایسا کوئی نہیں ہوگا تو میں پوچھا اپنے آپ کو کہ مولا تُو نے فرمایا کہ جماعت تھانے میں آتے ہیں ورک کرتے ہیں ہیرے اور زواہی رات لے کے جاتے ہیں مولا میرے کو ایسا کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا ہے کہ خوشی ملے کوئی چیز کھاؤ تو کسا کیسا ٹوئے جاوے بوک کے اندرس میں کوئی اچھی چیز دیکھ لو مووی دیکھ لو کیسا ارے ایک سادھاران انسان کو بلاؤ میں ابھی کہوں کہ اے بھائی حسن اے امیر تو پلٹ کے ہاں الوائز کیا ہے رائٹ اور میں علی کو پکاروں میں محمد کو پکاروں میں اللہ کو پکاروں اور میرے کو محسوس نہ ہو ہم اس کے درس میں جا رہے ہیں میرے کو محسوس نہ ہو کہ وہ علی کو میں نے پکارا وہ علی دیکھا کہ نہیں ارے ایک انسان کا نام لیتا ہوں تو وہ بھی مجھے جواب دیتا ہے وہ بھی مجھے جواب دیتا ہے تو کھوٹ کس میں ہے کھوٹ نام میں ہے اب تک سرلا گڑھ کھاؤ اور کہو کہ مکھا نہیں ہے تو میری زبان کلر کچھ نقص ہے گڑھ تو بہت مکھا ہے مکھا نام محمد کا ارے سنو بھائی منیورا سنو بھائی رکھی طرح تم نے سکھ مرشید تم نے سکھ مرشید مولا کہتا ہے تو تذبیہ نکالتا ہے میرے نام کا رکن کرتا ہے جماعت خانے میں آتا ہے ہاں مولا میں جماعت خانے میں یہ سب کمانی کرنے آتا ہوں تو جماعت خانے میں کھا آتا ہے ارے روڑ آتا ہوں صبح کو آتا ہوں شام کو آتا ہوں تو جماعت خانے میں آتا ہے بیتو الخیال میں آتا ہے جواب ملتے ہیں فرمان کے اندر سے سنو مولانا سلطان ممشیہ نے فرمایا تم نے بیتو الخیال ماں نہ رہتا مارا خیال ماں پر رہتا ہے اب یہ فرمان کو اس طریقے سے بھی لے ہوئے تم نے خالی جماعت خانے میں نہ رہتا مارا خیال ماں پر رہتا ہے جماعت خانے میں میں آیا دیندارو میں کھو جاتا ہوں کہ نہیں آ سرد چھے آ شوج چھے آ رحمت چھے کیا نام کا ذرد نام کا رٹن نام لے کا نامی کو پاوے میں اس کے ساتھ تار باندھنے آیا ہوں میں اس کے ساتھ ہم کلام کرنے آیا ہوں جماعت کے ہی زندہ کر کے داخل ہوا تو شوج تو کرو وہ علی کہاں ہے کدھر بیٹھا ہے کون کون ہے جماعت خانے کے اندر آ سرد چھے یہ شوج ہے زندہ ہو یہ خوج ہے مولا کہتا ہے سلطان ممشہ نے فرمایا تمہیں بیتو الخیال ماں نہ رہتا مارا خیال ماں پر رہتا وہ چیز میرے پاس نہیں تھی میں آیا بیتو الخیال میں میں آیا جماعت خانے کے اندر پنکھا چالو ہوئے کے نہیں ایسی چالو ہوئے کے نہیں برابر کون کون آیا ہے میں تنز نہیں کرتا میں تنز نہیں کرتا لیکن کیوں کھالی جائے امام کہتا ہے کہ گناہ جناہ کھالی جائے چھے کھالی جائے کوئی اس درد کے اندر سے ایک مہنے پہلے کی بات ہے اور آجریمام کے گھر میں کھڑے لکھے کہتا ہوں ہوم میڑ بات نہیں ایک ایک بہن مجھے کہتی ہے میں جماعت خانے سے اترا نیچے مجھے کہتے ہیں مشریف شاہب ایک بات بتاؤں بول گئے انہوں نے ابھی تصویح نکالتی تھی تصویح نکالتی تھی تصویح نکالتی اشد انڈائے لے کرتے بیٹھی تھی تصویح نیچے رکھتی پھر کیا ہوا میں نازی ہوتی تھی میرے بازو میں ایک لیڈی بیٹھی ہے مجھے خیتی ہے نام دیکھے کہا فلانہ بھائی لاسٹ ویک میں یہ ساڑھی پینے تھی واپس ابھی یہ ساڑھی پینے تھی تمہیں جماعت خانہ ماں نہ رہتا تمہیں جارے انسان نے جوو چھو تو ہاتھ، آنکھ، کان، ناکھ موڑھو جوا ماں آوے چھے پر تمہیں روح جوا ماں آوے چھے تم کو روح دکھنے میں آتا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے دنیا بھی جو دو روڑی مولا دیتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں میری دنیا آباد بناو میں پیسے والا بناو میرے بچوں کو ایڈیوکیٹیٹ بناو میں ہر طریقے سے دنیا کا سکھ حاصل کروں اور دھرم کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میری حیاتی ہے اور میں جو مذہب کی رسم و رواج ادا کرتا ہوں تو میری روحالی طرف کی تکنی ہوئی ارے میں نے آدھے شفا کے گیلن کے گیلن پی لئے گیلن کے گیلن میں نے کتنے چھاتے دلائے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ گناہ ماں ہوا کچھ محسوس ہوتا ہے یہ سوال میرے کوئی ایک یاں بچے نے پوچھا ایک جوان نے پوچھا میں گھڑا گیا مجھے یاد نہیں ہے کہ 2000 کی وزیت میں نے کہا تھا کہ بھی میں ڈر گیا بار نکل کے ملے کہتا ہے وہ ہمارا بیتون خیال میں چھانٹو نکھاوی ہو یہ ماں گناہ مافتھا ہے میں نے کہاں بیٹا مولا کا فرمان ہے میں نے خبر کیوں پڑے مارا گناہ مافتھا ہے میں بولا میں نے کہاں question book انہیں انٹلیپ رائے میں نے مولا مولا مدد کرنے کیا جواب دیں کان سے ایک جواب نکال دیں تو ایک گناہ کا پاچ یاد آگیا ہے پاپ گیا کیں مجھا نہیں ہے ابھی کریں توبہ توبہ تشریدار بندو شدہ پاگنی انسانے شریر داران کریو چھے ایتھے گناہ سوانوں سمبھاؤ چھے ایک ہی مینا ماں تیک کے بے وقت بیتو الخیال نہ پنجے بائیویں چھانکو لے وہ ضرور ہی شریر داران کریو پاپ گیا کیں مجھا نہیں ارے اس کا کیا ہے اندھانا تمہارے گناہ گئے اس کی نشانی کیا ہے اس کی نشانی کیا ہے ہارے دیا اپ جیتنا دل ماں ہے یہ خوشی یہ روشنی یہ آنن یہ چیزیں ہیں تم کو رحم پیدا ہو جائے کسی کا بھی دکھ دیکھ نہ سکتا اور دکھ دیکھو تو تم کوشش کرو کہ مولا میں اس کا دکھ دور کرو حاضر امام نے کہا حاضر امام نے ایک آوڈینس میں کہا تمہارا ایک دن ایسا نہیں جانا چاہیے کہ تم نے کبھی کسی کا دکھ دور نہ کیا ہو کسی کی خبر انتر نہ پوچھیو کسی کو مدد کا ہاتھ نہیں دیا کبھی بھی تمہارا ایک دن ایسا نہیں جانا ہے ہو سکے تو ہاتھ اٹھاؤ مولا یہ پلانا بہت مشکل ہمیں ہیں اس کو تو مدد کر مولا اس کی تو مشکل آسان ہے یہ نشانیاں ہیں یہ نشانیاں ہیں اے جسارا پیونے دمے ساہ آبے شپاہ میں نے کہا گیلنٹ اے گیلنٹ بھی ارے جنداروں خوشی نہ ملے نور نہ ملے دیدار نہ ملے مولا کا دیدار نہ ملے چونکہ تیمیں یہاں بیٹھا ہوں ہر ایک کے بازو میں بیٹھا ہوں جندار حاضر امام نے فرمایا تمہار تھانے کے اندر سارا ہوں آدھے شفاہ پیتے ہو کانکل کانگوہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کرتے ہیں مقصد نہیں سمجھتے اس لئے میں نے ارض کی کہ منم کرو زندگی پوری ہونے پہلے جیسے طواشر دے میں ممان کبھل کی ایک دل میں ہوتا ہے پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو ایک روحانی بچہ حاضر امام سر کے چہرے کے سب یہ ہاؤ ہاؤ دیکھ لئے مولا نے فرمایا کچھ پوچھنا ہے تمہیں کہتا ہے ہاں خدا کیا ہے کہتا ہے خدا میں روحانی کی کچھ چیزیں ہیں لیکن آپ کا فرمان ہے کہ تمہارا حق نہیں ہے تو درد لگتی ہے پوچھو فرمان ہے تمہارا حق نہیں ہے مولا ہاں سے مدرکانی پوچھو کیا ہے سنو سب کے جواب آدھا پیتا ہے مولا فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے خدا میں تیس سال سے بندی کرتا کہتا ہے تیس سال ایک دو مرتبہ حالی میرا ناغا ہوا ہے ایک تنسوا ہے تیری رحمت سے یا حضر امام بہت امام بہت کنے گا میرے آمام کو بھی تپاستے رہتا ہوں یا حضر امام جماعت کھانے کی حاجری برابر جو بھی تیرے پرامین ہے ساتھ اُت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں مدد کرتا ہوں مدد کرتا ہوں بہت تکی ہے شاید ابھی ہائے کے نہیں میں آس ٹائنگ جہا تھا کینیڈ آؤٹ نہیں کیا مولا فرمی زندگی دے ہوئے جہاں بھی ہوئے وہ آباد ہے لیکن حضر امام امام جو مجھے چہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے نہیں ملا ہے ابھی تک مجھے جو چہتا ہے شاید مجھے لگتا ہے مجھے نہیں ملا ہے مولا حضر امام فرماتے مجھے پتا ہے میرے دادا نے تیرے کو اسم آزم دیا تھا اسی اسم آزم پر تیری عبادت چھانے مولا مولا کہتا ہے ایسا مجھے کہ تجھے کچھ نہیں ملا ہے اور حضر امام اس کو دو انسیدنس سنائے کہ یاد کر یہ تیس برس کی زندگی کے درمیان تیرے اوپر ایک بہت بڑی تکلیف آئی تھی برابر ہے سب ٹوٹل ہی تیرا لوسٹ ہو گیا تھا ایک دم ڈوبنے کی انی کے اوپر آ گیا تیرے کو ایسا کمیں دنیا چھوڑ دو کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑتا تھا ایسا کچھ ہوا تھا کہ ہاں پھر کیا ہوا حضر امام اچانک کہاں سے میرا ایسا ایک دوست جس سے ملے کتنے برسوں ہو گئے تھے اس کا فون آیا اور اس نے میرے کو ہلت کی اور میرے کو باہر نہیں تھا حضر امام فرماتے because of your عبادت and بندی تیری بندی اور جماعت خانے کی وجہ پھراتھری مام دوسرا تو کہاں مولا ہی واہ because of your عبادت and جماعت خانہ اٹھمان ہاں جو چیز کی تو راہ دیکھتا ہے نا تو میں نے مجھے میں اس کو ڈسٹرک کیا میں نے کہا کونسی تیز کی راہ دیکھتا ہے کہتا ہے مشنی صاحب کیا راہ ہوگی مولا کا بس ایک باقی ری دیدار اس کے نور کو حاصل کر لے مولا وہ مجھے نہیں ملا ہے اب سنو تھوڑی دیر مجھے کہتا ہے کہ ایک ہاں سیکن حاضر امام آم بیچار ماں پڑیا پچھی منے کہے چھے I think I think your ego is disturbing you your ego is disturbing you تارو ایگو انگلیس طرف سب جانتے میں بہت کم جانتے یعنے اہم یعنے اہمکار یعنے ابھیمان یعنے ہوں پڑا یعنے میں یعنے آؤں کڑا میں کہاں ہوں کیاں یہ ایگو حاضر امام کہا ہے I think تو سرچ کر شوڑ کر سب برابر ہو جائے گا میری دعا تیرے ساتھ ہے مجھے کہتا ہے الوائے حاضر امام آد ورونی آپ ہی انہیں سوڑوانو شروع کریو انہیں منے خبرنے کہ آنے پڑی گو کیوائے آنے پڑی گو کیوائے آنے پڑی گو کیوائے ہر چیز سے سکھی بولے ہام دام تھام میرے کو کامسل بلاوے مخی کامیہ بلاوے عزت دےوے مان پان دےوے ولنچر کے اندر بڑا ہو گیا فلائے میں بڑا ہو گیا اس میں بڑا ہو گیا لیکن میں نے سرچ کیا تو ایک چیز میرے کو ملی کہ کہاں مجھے مان نہ ملے تو مجھے اندر کھوڑا کھڑکا ہو گیا میں نے بولا تو نہیں آ رہا مجھا نہیں ہے میری جگہ پہ فلائے بیٹھ گیا ہے اس کو معلوم نہیں ہے روز میں یہاں بیٹھتا اور یہ ایگو پویزن کی طرح ہماری جماعت میں فیلا ہوا ہے ہانڈان کے اندر فیمیلی کے اندر سگے والے کے اندر کٹون کے اندر آپس کے رشتوں کے اندر یہ ایک ایگو ہم کو ہر طریقے سے مارتا ہے ہم کو ہمارے حاضر امام کے ساتھ روحانی کونٹیکٹ نہیں کرنے دیتا ہے ایک دیوار بن کے کھڑا گرے جاتا ہے وجھر بھی کے انے روکیا چھا مینہ انے چھا دن صدر دن نے کہا وجھر لوہے کی دیوار نے میرے کو روک دیا کیوں روک دیا حسن قبردین کو فرمایا کہ بیٹا تو چھوٹا ہے تبی تیرے عمر میں ہوئی ہے مولا کے ساتھ مولا اور تو چھوٹا ہے یعنی میں بڑا ہو گیا اور پھر صدر دن نے کہا کہ میرا سب کچھ بند ہو گیا میری ہر چیز بند ہو گئے یہ چیز کو پہلے تباس کریں کہ کہاں آپ کو خراب لگتا ہے کبھی آپ کو برا لگ جاتا ہے کبھی کوئی بھی چیز کے اندر یا جماعت میں یا فیملی میں یا خدمت میں یا سیوہ میں کہاں یہ ہوتا ہے کہ مکھی صاحب میرے کو یہ کام دیتے تو میرے کو دے وے اور کوئی کو نہ دے وے میں نے 38 سال کے اندر ہماری جماعت میں یہ چیز ہے ابھی بھی دیکھ رہا ہوں ابھی بھی لاشت نیو ایپنمنٹ کے بعد ہمارے اکمہ جی صاحب مکھی کامیرہ صاحبوں کی میٹنگ بلائے یہ اس کے لئے کہتا ہوں کہ ایسی غلطیاں کئی جگہ ہوتی ہے یہاں بھی ہوتی ہوگی آئیڈانوں میں اپنے دیش کی بات کر اور اس میں پھر یہ انسٹرکشن دے وزید صاحب نے ایک پانے دیپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہے نا کہ بھئی دیکھو تم چھے چھے بارہ بارہ مینے سے سب کو سیوہ کا لات دیا کرو سب کے اندر سیوہ کی شکتی ہے ایک قوت ہے وہ چیز کو تم باہر لاؤ دوسرے کو آگے لاؤ وگرہ 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 دس سال سے میرے دیش سے ایک بھائی بیٹھتی رہے مکھی صاحب نے کہا بھی آنا آئے ایک پانے دروائن میں وہ چھپ لیتے بھی ایک پھر آئے ناں دیجے مدی پان نبی بھائی اکھے بھی رہے ہوتا مر گئے جگڑا شروع کیا مہین کا اتنے بارے سے گلت کرتی تھی یہ ایگو یہ ایگو کتنے چھوٹے چیز لگتی ہے لیکن اتنا دور پھینک لیتی ہے مولا سے ہم کو اکھا تار توچ جاتا ہے پھر میں کتنے بھی تصویان کروں پھر کتنا بھی ذکر کروں لیکن نہ خوشی محسوس ہوتی ہے نہ سکھ ملتا ہے نہ نور جیسا کچھ محسوس ہوتا ہے چیرمین آج دن تک میرے کو پوچھتا تھا میں سینئر الوائز ہوں اب یہ وہ فلانے کو پوچھتے ابھی آیا ہے جنئر ہے وہ یہ ہوں انہیں چھٹ کٹ آف ہو جائیں مولا نے سرکار سلطان و مشہ مبارک نام پہ سلوات ہو کمانا ہے نا مجھے یاد نہیں ہے 2000 کی وزیت میں ایک جگہ پہ یہ بات نے بتائی ہے لیکن یہاں نہیں بتائی ہے یہاں کی کشت میں نے سمی اٹھارہ سو نینانوے ایک شخص کہتا ہے سرکار سلطان و مشہ کو خداوین ایک آرز ہے مولا نے فرمایا کیا ہے خداوین میرے دل میں یاد گری نہیں رہتی ہے کیا کہا میرے دل میں یاد گری نہیں رہتی ہے علم سے محبت نہیں ہوتی ہے دل کے اندر اندھیرہ اندھیرہ رہتا ہے یا مولا رو جماعت کھانے جاتا ہوں بہت تسبیر نکالتا ہوں بہت بندگی کرتا ہوں مولا نصرکار سلطان و مشہ سنوڑی مولا فرماتے ہیں یاد گری نہیں رہتی ہے اندھیرہ اندھیرہ رکھتا ہے علم سے محبت نہیں ہوتی ہے تو سن اب امام چوپرا بولتا ہے پورا جھوٹ بہت بولتا ہے جھوٹ بہت بولتا ہے پھر فرماتے ہیں دوسرے کا حق کھا جانے کی کوشش کرتے رہتا ہے وہ بہاب ہے بہاب کیا ہے بہاب یا بہاب یا بہاب حد سے زیادہ دینے والا حد سے لیمٹ کے بار تم کو دینے والا لیکن شرط ایک ہے کہ تم نے کسی کا حق نہ ڈبایا شرط ایک ہے کہ تم نے کسی کا حق نہ کھایا ہو تو بہاب ہے وہ رزاد ہے رزاد روزی دینے والا یا حضر امام تو جملہ جماعت کے دھندہ روزی روزگار کمانی میں برکت دے شرط ایک ہے کہ تم نے کسی کی روزی کے اندر روڑے کھڑے نہ کیے ہو پترے کھڑے نہ کیے ہو وہ مشکل کشاہ ہے شرط ایک ہے کہ میں نے کسی کے لئے مشکلیاں پڑی نہ کی مولا فرماتا ہے چھوٹ بہت بولتا ہے دوسرے کا حق تھا جانے کی کوشش کرتا ہے دوسری عورتوں کو بد نظر سے دیکھتے رہتا ہے ایک ایک مولا چیز نکالتا ہے اور وہ شخص سندھی کتاب ہے خوچکی کے اندر اس میں سے نکالا آنکھ میں سے آنسوں نکالتا ہے حلال کی روزی میں سے حق دسول دے کے کھا حلال کی روزی میں سے حق دسول دے کے کھا پھر فرماتے ہیں حسد بھی بہت کرتا ہے دیکھ یہ سب کام کو چھوڑ دے سار پیو آنے وکھے رسے تھوڑو یہ بھی اچھی اچھی کرنے کمان پاپ گیا کے مچانی اس کا کیا ہے اندھان ارے گیا اپجے تینا دل ماں ہے آنے ہیڑوں تیروں نرمل تھائے مولا دیتا ہے دیکھے سب کام چھوڑ دے تو تیرے دل کے اندر میں فرماتا ہوں روشنی پیدا ہوگی ایمان ایمان مضبوط ہوگا اور تیری محبت بھی بہت پڑے گی تیری محبت بھی بہت پڑے گی ہمارے کس فرمان کو یاد رکھیں ہمارے کس فرمان کو یاد رکھیں صاحب نام محسر نیدہ حوصادر ترنے کا یہ ہے لیڑا مشاہ پہلا فرمان ہے وہ کتاب کھولو اور محرم میں نہ چلتا تھا سرکار سلطان مشاہ فرماتے ہیں اے جماعتوں ہمیں تم نے گم کروانو فرمان کریے چھئے گم ہم تم کو گم کرنے کا فرمان کرتے ہیں گم کیسا کریں گے گم کے وہ کرشو حاضر امام نے اوڑکھی انے مارفت نو گم کرجو ہم دوسری مرتبہ فرماتے ہیں حاضر امام کو پہنچان کے اوڑکھی نے مارفت نو گم کرجو ہم تیسری مرتبہ فرماتے ہیں حاضر امام کو پہنچان کے مارفت کا گم کرنا حاضر امام نے اوڑکھی انے مارفت نو گم کرجو تاجب ہوتا ہے کہ ہر امام ہمارے دماغ میں یہ باگ ڈالتا ہے اور خو اور خو اور خو پیر بھی یہ باگ ڈالتا ہے تو اتنی ڈیفیکلٹ ہوگی اوڑکھ پھر اگر اوڑ چی لیدہ چھے اچھے تو بید کری امیں آویے چھے جماعت خانم آویے چھے دعا کراویے چھے نمانیے چھے آوے اماں ہجی اوڑکھتو آ تو سیلو چھے بدو ساو یا لی باپا نے اوڑکوا سیلہ چھے ہم پہچان گئے اس کو نہیں دلدہ جو بہچانا ہوئے اس کو بہت 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 رکھے اور ہم سب وہی سے بہت رکھے ہیں ماشاءاللہ لیکن اے مومنوں اگر حاضر امام کی شنا حاضر امام کی اوڑک حاضر امام کی پہچان جو آسان ہوتی نا تو جنگیں صفیل نہیں ہوتا حاضر امام کی شنا جو آسان ہوتی تو جنگیں کربلا نہیں ہوتا علی شاہ نے فرمایا کہ کھالی بہتے رہتا موریدوں تو گناہ آتا اوڑک پوارا بہتے رہتا مورید تو بہت تھے آج بھی مورید بہت ہیں پر سینے جانی نیوڑکو آج امام کہتے ہیں پس لیٹ بی ریمائنڈ یو منہ یاد اپاوا دیو منہ یاد اپاوا دیو حاضر امام کی اوڑک جو آسان ہوتی زندہ رو تو ہمارا اتیاز پڑھو اسمائلی اتیاز بہت جنے نکل گئے مولا ان کو سب کو سکھی رکھے سب کو ہم کبھی کسی کے لئے ہم یا ہماری جماعت بدعا نہیں مانگتے مولا سب کو سکھی رکھے لیکن تطبیق اندر تین ٹائم یہ جملہ رکھنے میں آیا ہے یا حاضر امام یا علی یا حاضر امام تو گت جماعت جو ایمان سلامت رکھی تو گت جماعت جو ایمان سلامت رکھی ٹھیک ہے زندہ اور اس کے لئے جو difficult ہے تو رستے بھی تو بتائیں گے نہیں رستے بھی تو بتائیں گے دیکھو یہ 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 کرنا تو میرے کو پچھان سکیں گے بہا بہا ہے اور رستے بتائیں ہیں ہم کو رستے بتائیں ہیں زندہ چھوٹی چھوٹی باتیں رکھوں اب اس نے اتا نہیں سمجھنا ہے ایسی گلتی تو میں بھی مہنے بھی کی ہوگی میرے پہمی دیوالے میں بھی کی ہوگی لیکن خالی ایک سمجھن دینا چاہتا ہوں رائٹ take it positively بہت کئی مولا کی پدرامنی ہوتی ہے نا تو ہم کو یہ ایکسپیرینس بہت ہوتا ہے مولا کی زائری پدرامنی ہوتی ہیں ویدار کے تائم پہ ایک پدرامنی کی بات کرو ایک husband wife آیا بچارے زیادہ ایزوکیت نہیں تھے میرے جیسا گجراتی میریم والے سے ٹھیک ہے نا مولا کو آنے کو دیر ہے تو بچارے کہتے ہیں always always ہماری میمانی آجے آگے چھے یعنی پہلے ایک گین آگے سے بتا دینے میں آتا تھا کہ وہ آتی کا لے آ کارڈ والا ہے یعنی پہلے ایک گین آگے سے بتا دینے میں آتا تھا کہ وہ آتی کا لے آ کارڈ والا ہے تو لے ہم نے چھے نے ارنز راکھنی چھے مولا پاسے ٹائپ کراؤں تو پہلے تو ٹائم نہ تھی ہمیں شو کریے ہمیں ہم کیا کرے ہم کو مولا کو کچھ عریضہ رکھنا ہے میں نے کہا اس میں گبراتے کیا ہو اس میں گبراتے کیا ہو میمانی میں جانا اور مولا کو وہاں رجوات کر دینا جو عرضی کرنی ہے تو مجھے کہتے ہیں always پان پان پچارے جزتے ہیں بولنے کجھے رائش کی چاہتے ہیں پان میں نے کہا پان پان ہم نے انگلیس نہ تھی آور سو انگلیس نہیں آتا ہے کوئی عرض نہیں کونسی باتشاہ آتی ہے بولنے ہمیں گجراتی آوریز کھا دی پان میں نے کہا اوبار سے اپنا وزیر سائے کی جاؤ لیڈر اوبار پڑے کوئی نہیں ہوئے تو توسو تھے گیو گجراتی ماں بول جو بچارے درتے درتے بولے پان ہاجرے ماں سمجھ سے اور دیکھ اس میں دیر مانی نہیں ہے لیک لیک آف نولیج جانی لیدو تینے جانی لیدو آ آ آ آ چھے رائیز تو میں نے کہا ہاں آ موٹو پروبلم چھے یہ بہت بڑا پروبلم ہے آجرے ماں سمجھے گا کی نہیں یہ تو تم نے میرے کو بھی اولجر میں ڈالا تو میں نے کہا جماعت خانے روز جاؤ ہاں مشریبا پا روز سوار سانج بڑا برزیر دعا پڑھو ہاں دعا پڑی پچھے موٹو پا تخبی نہیں کارے چھے ہاں تخبی نہیں کارے چھے ایک دے واقعہ بولو تو بھی شہرے بولے یا لیا حضر امام تو جملہ جماعت جی بلا بیماری آفت کے دور کرے میری بیجو آ کیا بولو یا لیا حضر امام تو جملہ جماعت نے دنڈا روزی کمانی ماں برکت آپ جے میری بگو آ کئی باشاں ماں بولی کہ گجراتی ماں تو بلو خانہ ماں گجراتی ماں حضر امام سمجھے نا پاسے جاؤ تو نہ سمجھے تو آئے آئے آلی باپا کے ہو چھوٹی بات ہے نا کتنی چھوٹی بات ہے اب اس میں بے ایمانی نہیں ہے اس میں بے ایمانی نہیں ہے سمجھ سمجھنا کہ ایسا جو غلطی کرتا ہے وہ بھی تارے نا محبت ہوچے لیکن گھبرات کے اندر ہے نا کبھی کئی لوگ بھول جاتے ہیں اور ایسی چھوٹی گلتیاں ہوتے ہیں اس کے لئے فرمایا کہ اے جماعتو ہم نے اڑکوا مشکل تھے میں نے اپنی آرچریس برس کی لائس میں دیکھا دو تین ٹائم ابھی لاسٹ انڈیا میں آئے تھے اور ٹرانسلیٹر ہمارا سکولر تھا الوائز ٹرانسلیشن کرتا ہے ماریا ہٹی نا کے اندر اور آدری امام نے جو فرمایا وہ ایسا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوا تو آدری امام اس کو ٹوپ کیے بولا ہے واپس اور بولا کہ آدری امام فرماتے ہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا میں نے ایسا کہا تھا واپس بچارہ گیا اب وہ اس کو فرس کا انچانس ملا تھا کوئی بھی گھبرہ جاوے واپس وہی گلتی کیا تو آدری امام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے آدری امام فرماتے ہیں ابھی الوائز نے جو ٹرانسلیشن کیا میرا مقصد یہ نہیں تھا میرا مقصد یہ ہے پھر آدری امام بیٹھ کے اس کو دواشت دیکھے کہتے ہیں ابھی بولا وہ گزرات میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن دندارو روز مولا کے پاس گریہ زاری مانگو روز تصوی نکالو ٹھیک ہے پرسنل تصوی نکالو کہ یا حضر امام ہمارا آخری سان اے جماعتو تم نے جو آخرت جوئیتی ہوئے تو علی نے اڑکھو امیں کہیے چھے علی نے اڑکھوا مشکل چھے علی نے اڑکھے انہیں مارکت نو گم کر جو فرس لیٹس میں ریمائن دیو منہ یاد اپاوا دیو کہ پایا نو سیدھان چھے حضر امام نی اڑا میں کراچی میں بہت رہا ہوں میں نے جو بیٹھتی کا بھی نام لینا چاہتا ہوں اس کا ایک داخلہ میں نے برائیم میاں کہاں پر دیا اور بومات کے اندر آج اس کی دوسری بات میں بتاتا ہوں پچاس سانٹ میمبر تھے خدمتگار سیوہ داری اور سلطان مموشاہ کا زمانہ سلطان مموشاہ کے زمانے میں تو بہت مجلسیں ہوتی تھی ولنٹیئر پنجے بائینی مجلس نے کلسا وڑا پنجے بائینی مجلس نے لاسی وڑا پنجے بائینی مجلس نے ایسے بہت ہوگی چھوٹے چھوٹے گروپ بنا جارے توڑی بن جاوے اور اس کی مجلس کی اسطاف نہ ہو جارے ایسی ایک چھوٹی پچاس ساٹھ میمبر بائی بائی لیکن سب لگ بگ تھوڑے بڑی عمر کے سلطان مموشاہ اس کا جو مخی تھا کارانچی میں 1985 تک تو مجھے لگتے تھے وہ ابھی انتقال ہو گئے مخی جنت علی بھگت مجھے کہتے ہیں مشنری مئب وہ منڈڑی کا مخی ہم لوگ انتظار کرتے ہیں سب پاٹ باٹ سجا کے رکھ گیا بیمانی بیمانی سب اور مولا کا انتظار کرتے ہیں گنان بولے جاتا ہے میں بیٹھے بیٹھے تسبی نکالتا ہوں اچھانت الوائز میرے جمعات کے ادر ایک بات آئے میں سوچا کیوں نہ ابھی مولا آتا ہے تو کچھ دیوے اس کو نظر آنا تو میرے کامڑے کو بڑھے کامڑے ادھر آو تو ابھی سلطان اوشاہ کا آنے کا ٹائم ہو گیا ہے دس پندرہ منٹ ہے ایک کام کرنے میرے دیماغ میں وچار آیا ہے یہ کپڑے کی تھیلی لے کھول لے اور اپنے میمبر کے پاس سیر میں ایناؤنس کرتا ہوں اور بول کہ جو بھی نظر آئے ڈالنے ڈالو ابھی اپنے حضر امام پہ بھی دیں گے اور بولے میں کھڑا ہوا ہلا مریہ بس حضر امام نے آوانے ہوئے تھوڑی وار چھے آنے ماری ایک اچھا دلما تھے چھے کہ اپنے کھولا نے ارپن کریے تو آ کامڑے ساید تمہاری پاس آوے چھے کائنے کائن من مراتب نے جے ناکھو ہے جے ناکھو کامڑے جولی لے کے ایک کے پاس ایک گیا موسٹنے لیڈیس زیادہ تھی کوئی نے بنگڑی نکال کے ڈالی کوئی نے چین نکال کے ڈالی کوئی نے ایرنگ نکال کے ڈالی کوئی نے گریال ڈالی کوئی نے کیس ڈالا ایسے پھرتے 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 جینٹس میں ایک پھائی تھا وہ لاس تھا مجھے کہتے ہیں جنت علی کہتے ہیں انجھے بڑھتے مجھو کامڑے بھی ہو چندی بولتے تھے ہو میرا کامڑے اس کے پاس گیا تو اس نے اپنا پاؤچ کھولا اور پانچ ہزار کاب ڈینک میں سے ایسا پیکٹ بندل تھا وہ زمانے میں پانچ ہزار اینے بہت بڑی رقم اس نے ڈالا اور کامڑے آؤ جولی بند کر کے مخی کو دیا اور جب بیٹھا بیٹھا تو سلطان وشاہ کے ویسل بجی اور مخی کامڑے ریسیو کرنے کے مولا کو لے کے اندر مخی کہتے ہیں عبیدے الوائی جنان کا پاس ہوا میمانی رجوع کیے کہ مولا کو میں نے عرض کیا مولا دن فرمان آپ نواجش کرو تو فرمان کی نواجش ہوئی پھر مولا پوچھتا ہے اور کچھ کام ہے مخی ہاں ایک کام ہے کیا ہے مولا ابھی ہے نا آپ کے آنے کے پہلے میں نے کچھ نظرانہ جمع کیا ہے یہ قبول کرے گا کیا ہے مولا بیٹھ گیا کہا ہے خدا یہ جولی جو تھی نا اچھا اچھا گودی میں رکھا گودی میں رکھے سو پر ہاتھ رکھ دے دو بہت برکات بہت برکات سب کا نظرانہ قبول کرتا ہے دل سے دعا کرتا ہے کہ تمہاری روزی روزگار میں بے شمار برکت ہو تمہاری سب مشکلیں آسان سے بہت دعا دی پھر جولی کا مو کھولا مو کھول کے ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈالا تو شونے کی چین نکلی ماباپ لیڈیس کے سامنے دیکھیں ایک لیڈیس کے طرح بھی سب سے یہ پوائنٹ کیا بیٹا تم کھڑا ہو جاؤ تو لیڈی کھڑی ہوگی یہ چین تمہارا ہے ہاں مولا آؤ لو لے کے جاؤ پھر ہاتھ ڈالا تو گریال نکلی بیٹا تم کھڑا ہو جاؤ پھر ہاتھ ڈالا کچھ گریش نکلا جیس کا جس کا تھا نا اس کو بھلا بھلا کے دیتے گئے لاس وہ پانچ ہزار کا بندل ہاں اپنے ہاتھ ڈالا وہ پانچ ہزار کا بندل آیا مولا دیکھتا ہے تھوڑی دیت اور پھر لکڑی ایسا کیا بچہ آپ کھڑا ہو جاؤ بیٹا وہ کھڑا ہو یہ آپ کا ہے بندل ہاں آؤ آؤ بہت برکات ہم دل سے قبول کرتا ہے ہم دل سے قبول کرتا ہے بہت دعا دیتا ہے بے شمار دعا دیتا ہے لیکن نزدیک آؤ نزدیکیا اور مجھے جنت علی مکھی کہتے ہیں کہ میرے کان سے سنا مولا کہتا ہے دیکھو بیٹا امام پیسے کا محتاج نہیں ہے امام پیسے کا محتاج نہیں ہے اور پھر امام کہتے ہیں ہم تو تمہاری محبت کے محتاج پھر مولا فرماتے ہیں امام کی ذات میں شک مت کرو اور پھر فرماتے ہیں جس کے اوپر میں گئے بخت ایک گھنٹہ وحث کر گیا پھر فرماتے ہیں شاید تمہارا دعا یا دستون میں کچاک ہے اس کے لئے آج تمہارے دماغ کے اندر امام کے لئے کمزور خیار آ گیا شاید تمہاری دعا یا دستون میں کم خیار دیکھو اپنی دعا دستون کو سنبھالو اپنے عمال کو سنبھالو اور پھر ہم فرماتا ہے تم کو امام کے بارے میں شک مت کرو تینے جانینے اڑکھو سریو یہی دیار ہرتا برتا انہیں بولن کا روپ علی مرتضی میں نے صدگر کے سلوکے کے دو پاس دیئے کہ حاجر علی نور چھے انہیں حاجر دیکھو پاک کمی آ علی نے درد وشوا درد درد کہ مولا کروڑ پتی رکھے یا روڑ پتی رکھے سب کو کروڑ پتی رکھے ملٹی ملینٹس رکھے مولا کروڑ پتی رکھے یا روڑ پتی رکھے لیکن میرا عورت کا رشتہ ٹھوٹے نہیں اور میرے گروہ تھے باؤنگر کے گفتی اسمائلی وزیر صاحب کا ٹائسل تھا نام تھا پرمانندہ مشنری تھے وہ ایک شائری بہت بولتے تھے کہ تسکین یعنی شکھ شانتی تسکین دلو جا کی خاطر اس در پہ آنا پڑتا ہے یہ سر جو کہا نہیں جھک سکا یہ در پہ جھکانا پڑتا ہے ارے سر وہ سر ہے جس کو دیکھ کے جھک جائے سر سر وہ سر نہیں جو جھکتا ہوئے در پہ سر تو وہ سر حضرت عباد کہا کے سلام کیا آہ کہ جھکا نہیں آخر کٹا دیا سر کو لیکن جھکا نہیں کیوں اس کو شناخت تھی اس کو اڑکت تھی مولانا سلطان مشاہ دعا دے کہ چلے گئے کامڑے کو مخی بولتے کہ اس کو بولنا بیٹھے جاوے نہیں میرے کو ملنا ہے اور وہ تو بیچارہ گیا سر ہوتا ہے آنکھ نیچے آنکھ سر نیچے کر کے سب جماعت چلے گے ایک دوسرے کو مبارکی دیکھے اور مخی صاحب بلتے میں گیا اس کے پاس کہ سر پہ آتھ فیر آیا بیٹا کیوں تجھے امام نے اسا کہا تو کہتا ہے جب تم اناؤنسمنٹ کرے نا میرے دل میں خیال آیا کہ مخی کو کچھ جندہ ہے ابھی دیدار کا اتنا بڑا خوارہ ہوا وہ پڑا نا پڑا دس دن پہلے ہوا ابھی مولا مانگا ہے کچھ اس کے گورے کچھ بھکے مرتے اس کو کچھ ضرورت ہے ابھی بلتا ہے کچھ نظرہ نہ دیوے ایسا ویچار دینے دیماغ میں آیا اور کامریا جب تک تو باس میں آگیا اور میں نے باز جاروکتے ڈالا دن دارو اے شماعت تو منے کروڑو ماننا رہا ہو چھے گارڈن کے اندر یہ فرمان مکھی کے پاٹ کے اوپر رگا رہتا تھا ابھی نہیں ہے 64 کے اندر مادا گذکر کا فرمان ہارارر اور گارڈن میرے ذہن کے اندر پکچھے رہا تھا پھولی لائک والی پریم تھی اے شماعت تو منے کروڑو ماننا رہا ہو چھے اے شماعت تو یاد رہ جو امام تمہارا پہیسانوں محتاج نہ تھی اے شماعت تو تم نے خبر چھے آ دنیا کونے بناوی چھے نے آ دنیا نا آدھار رکھ کون چھے آ دنیا نا آدھار رکھ حاضر امام چھے آ دنیا نا آدھار رکھ حاضر امام چھے اے شماعت حاضر امام میخور اور پھر مکھی پوچھتے ہیں بیٹا امام تیرے کوئی حسابی پرمایا تیری دعا دفتون میں کچھ کچھا سے تو بیچارہ بلتا ہے ہاں میری دفتون بھی کچھی ہے اور میری دعا آ کے بھی ٹھیک آنے نہیں اس کے لئے میں نے کہے مرتبہ کہا تھا کہ ایک تو ہماری روحانی ترقی کے لئے بہت کام آتی ہے یہ چیزیں بہت ٹائم لیٹ گو کرتے ہیں نا سمجھے سمجھے آپ مشنری را را پاڑی آر کریں کائیں تھوانوں نہ تھی کائیں تھوانوں نہ تھی ایک خبر نہیں پڑے پچھی ٹھیک ہے نہیں اس کے لئے تم مولا بولا کہ دعا نہ تھی اور چھے نہیں اس کو سمجھے رکھو پھر مکھی بولتے ہیں اب دعا دسل میں برابر رہے گا بلے ہاں برابر رہے گا ٹھیک ہے تو اگر اس کی شنا ایک تو بیت الحیال کی عبادت کی اندر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے توجہ دینا کہ بھئی کیوں مشکل کیوں ہیں بیسکل کیوں ہیں کہ ان خالے بہتر اڑکھوا وڑا ہاتا ہے کیوں امام ہر امام ڈھول بجا بجا کے کہتا ہے کہ آدھر امام نے اڑکھینے مار پتنوں گم کرو ایک ہی چیز ہے کہ ہمارے جیسا جسم لیتا ہے ہمارے جیسا پیدا ہوتا ہے ہمارے جیسا کھانا کھاتا ہے ہرتا ہے سرتا ہے شادی کرتا ہے بال بچے ہوتے ہیں بیمار بھی پڑتا ہے اور مکھی روچ اس کے پاس شام کو دعا مانتے ہیں یا علی یا حال امام تو اسادی روزی روز جیارن پر اور جسم کو دیکھ کے تھاپ کھا جاتے ہیں جسم کو دیکھ کے تھاپ کھا جاتے ہیں لیکن جس کی دعا اور دسون کا فاؤنڈیشن پورا ہے بیت الحیال کی بنگی نہیں کر سکتا ہے اس کے اندر وہ مولا کو نہیں پیچان سکتا ہے لیکن اگر یہ دو فاؤنڈیشن برابر ہے بلے اس نے نور کا انوہبو نہیں کیا ہے پھر بھی اس کا ایمان جو ہے وہ پکا چھوش ایک دم جرڑ وشواس جو میں نے کہا کہ وہ تار ٹوٹے گانی ایوہ ٹانے نہ ٹوٹے تار کے صورتی باند جوری لو میرے کو بہت مطبہ یہ بھی کوشن کرتے ہیں جیانتے نا آج سب کھلا سے کرتا ہوں میں مشنری سائد جب تک ہم کو پتا ہے جسون بلکل برابر ہے بھول چکھ ہوتی ہے تو چاندرات نے چھانٹا رکھنے میں آیا ہے بشارہ بلتا ہے حساب کے ساتھ برابر نکالتے ہیں سب برابر ہے دن ٹائم کی دعا برابر ہے صبح بھی جاتے کی کوشش کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں سیوہ کرتے ہیں حاضر ایمان کے سیوائے کسی کو نہیں مانتے ہیں پر مشتری سائے خبر نہیں پہی تو آوے چھے گھنو اور وہ چالیو جائے بیماری چالیو جائے نہیں بھی ہم جنہ جو ہمارا گرمہ جو تمہارا باپ نے ٹی بی چھے نہیں ماری ماں نے ٹی بی خبر نسیب پڑتی ابھی دو دوا کے بیچ میں فرمان پڑے گیا وہ سنے نا برابر ایتھکس کا دوا داسون اور ایتھکل لائف مہینے میرے اُستاد گرو مربی الوائز ابو علی صاحب میں ٹو تھاؤزن میں کینیڈا بھی جا کے آیا تھا چھے دن میں وین کور تھا ان کے گھر پہ تھا میں کہا کہ ایتھک جو حاضر امام فرماتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں لیکن مجھے ایک دم ایزی بھاشا میں سمجھاؤ کہ حاضر امام ایتھک لائف ایتھک لائف یہ کیا ہے تو مجھے کہتے ہیں ایک سنٹنس سن ہمارا پیور پویتر پاک جیون ہمارا پیور پویتر پاک جیون تمہاری آنخ پاک ہوئے تمہارا کان پاک ہوئے تمہاری زبان پاک ہوئے تمہارا ہات پاک ہوئے بدھو ستی ستی آنے ستی ہوئے ہے روحانی راز میں سلطان موسیٰ کے فروان کی کتاب کے اندر تو بیلنس برابر رکھو گئے وقت بیلنس کی وائز بہت کی تھی بیلنس بیٹوین ریلیجن این ریلیجن وہ بچیا مجھے کہتا ہے بہت برسوں پہلے کی بات ہے 20 سال پہلے کی اور طریق بلک اور لوکل میمبر تھا میرے کو ریسیو کرنے آیا تھا ٹرین کے اوپر اور جماعت خانے میں سونے کا ہوگا تھا چھوٹا سا گامڑا تھا ہوتل کے کچھ ٹھین نہیں اور پورا دن صبح ناکچہ کر کے دکان پر بیشنے کا ہوتا تھا اور شام کو کوئی لنج پہ لکھے جا کوئی گیس تری کوئی اسمائلی کھانا کھانے جا واپس آکے دکان پہ بیش جا یا جماعت کھانے میں چلے جا آرام کرنے کو ایسی 20 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں مجھے کہتا ہے کہ میسری سہیب سمجھ سے ایک دن بیٹھا دو دن بیٹھا پہلے تو ایک ایک گام میں چار چار دن رہیتے تھے اس کے دکان پہ ایک چیز میں نے observe کی میں دیکھا watch کیا پھر ایک جن مجھے کہتا چلو مارو کار خانوں دیکھا دو small ایک انڈسٹری سی اس کی کھائی کسی پتا ہے پان تھا انڈیا کارچ میں پان بہت تھا اس میں مسالہ ڈالتے ہیں وہ مسالہ بناتا تھا مچھا سوپاری نے کلر والی سوپاری نے دیکھتے 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 دھگلا ایک پڑا ہوا تھا پاوڈر کا میں نے اٹھا یا میں نے کہا آج چوچھے مسالہ رہا کیجا مجھے لگا کچھ مجھے ڈاوٹ آیا سوڑا پاوڈر ہاتھ میں اٹھایا نا لاست دے ہوگیا میرے کو ٹرین پہ چھوڑنے کو آیا ٹرین لے تھی ایک گھنٹا مجھے کہتا آپ نے جواب نہیں دیا مدھو برابر چھے مارو رائی قرآن کی دو آیات میں نے گئی کی وائز میں دی تھی لاست ٹائم ایسا ایک بھی دکھ نہیں ہے ایسا ایک بھی دکھ نہیں ہے جس میں تمہارا خاص نہ پھر اللہ ایک جگہ فرماتے ایک شورہ میں مارا طرف تھی تو شک انے شک چھے دکھ تمہارا اُبھا کریلا چھے دکھ تمہارا اُبھا کریلا چھے بچھے کا داخلہ پورا چھتا لیکن یا حضر امام تمہارا ارخو چھوں تمہارا مانو چھوں تمہارا پریم کرو چھوں پر کوئی دشوان ہی دور کرو تیار نسی یا حضر امام ماری دستون برابر چھے سیوہ برابر چھے تانیج مانو چھوں ضرردر تیار مانو چھوں پر ابولا دور کرو تیار نسی کٹو ما مارا بھائیو ما بولا چھے دینے دور نہیں کرو مانی اس تنے یا مولا ہوں تنے جبانو چھوں تنے درد تیار تیار چھوں پر جانت پات بھیج بھاؤ تو رکھے کیا خوزو چھے ممنو چھے زندی چھے پاکستانی روحانی رحمت ہے جو روحانی نعمت ہے جو اس کے راز ہے جو اس کے سکرٹ ہے وہ ہمارے پاس نہیں کھلتا تم کو تمہاری دسون کا بدلہ دیں گا تمہاری سیوہ کا بدلہ دیں گا تمہارے جماعت کھانے کی حاجر کا بدلہ دیں گا تمہاری کمانی میں بے شمار برکت کریں گا تمہارے بچوں کو شانتی دیں گا اچھے جو کٹیٹ بنائیں گا لیکن وہ روحانی خوشی وہ حقیقی سمجھ وہ حقیقی آنخ وہ حقیقی روشنی مولا کی اوڑہ کے ساتھ اس کو بھی برابر سب گٹ ایک جر رحمان دی سب گٹ ہوں تو جی مارا وارا سے مدد کرو بھی جانے نہ کرو بھائی سب گٹ ایک رحمان دی سے ارے شانے شانے شان حضر ایمان کو اتنا دکھ ہو جاتا ہے اتنا پین ہو جاتا ہے کہ ارے میں آتا ہوں کراچ ہی آتا ہوں انڈیا آتا ہوں آفریکا جاتا ہوں ارے میں یہ نہیں کہتا کہ میلووڈ آفریکان سپرچل چلیڑ میلووڈ انڈیا سپرچل چلیڑ میلووڈ پاکرسان سپرچل چلیڑ میلووڈ کاتھیا وڈی سپرچل چلیڑ میلووڈ سندھی سپرچل چلیڑ تمہیں ایک بھی جانا دکھنے دور کروانے کوشش کرو تمہیں ایک بھی جانے مدد کرو تمہیں تمہارا عامال سارا رکھو میں نے کہا اس بچے کو بیٹا میں بولوں گا تو تیرے کو خراب لگ جائیں گا تو میرے کو نیکس ٹائم کوئی الوائز کو دکان پر بچھائیں گا نہیں تو بلتا ہے نا 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 پلیس آئی وانٹ ٹو نو مجھے جاننا ہے الوائز کہ مولا کو میں مانتا ہوں اس کے سیوائے میں نے کس کو نہیں دیکھا ہے تو میں نے کہا سن چار دن تیری دکان پر بیٹھا اور ٹرائے کلر آوے نے اس پر دیوان پر لگانے کا اس کا بیزنیس کرے میں نے کہا ہوں جو تو تو بیچارا گامڑا نا اب بند لو کو آوے انہیں وہ لو ایک کلو رنگ مانگے تو دمیں انہیں پونو کلو یا تھوڑو عجی اوچھو ایسی دو تین چھتر پنڈی بتائی میں نے پھر میں نے کہا کار کھانا میں لے گیا تو میں نے یاد چھے اولو میں پاوڈر اوپاڑی ہو تو تو تیہ میں نے کہا رکھیجی 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 ایمہ لاکڑا نو پوسو میں نے لگی ہو کارنکہ مارا ہاتھ مولی فرانس لگی گئے چاہ تو میں دو کروٹ پڑے نہیں کیم کرو پڑے جلدی مان آوی جائے جلدی گاڑی وادی لادی بدو آوی جائے اش آرام مجا سب ایسے نہیں ہیں لیکن ہم کہاں گلتیاں کرتے ہیں ہم کہاں کیوں آج حاضر امام ایتھرس کے اوپر اتنا فرماتے ہیں اسلام آباد کے فرمان میں 15 تاریخ کے فرمان کے اندر فرمایا تماری روزی پرمانیت پنے میڑو جو پرمانیت پنے تماری روزی پرمانیت پنے میڑو جو بچھارا رو پڑا مینے کا پچھتو کہشے آ بیماری ماں پیشا جائے اتنے آماں جائے اتنے آماں مانے ٹی بھی تھی اوپر چی ڈبو ایک ایک پڑیو نے ارے آ آ لاکڑوں کوئی نا پیٹ ماں جائے کوئی نا لنگس ماں لاغے کوئی فرانس لاغے اینے بیماری تھائے اینے کینسر تھائے اے پیڑا ہے تو اے اوپر آ لو بیٹھو بٹھو جویا کرے سب کیسا نہیں ہے لیکن کہا نہ کہا کہا نہ کہا دکھ تمارا عبا کرے لاشے ہاں ایک بات اور بھی ہے اللہ نے کلام میں فرمایا قرآن کے اندر فرمایا سورہ بکرہ کے اندر فرمایا یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان لاؤنا رہو بے ایمان کو نہیں کہا اے ایمان لاؤنا رہو اور میں تمہاری پانچ ریٹے ٹیسٹ کر سو بھکھ تھی در تھی جان تھی مال تھی تمہاری انکمہ اچھوٹ پادن کرنے لیکن ایسی ٹیسٹ کے لئے تو منصور بننا پڑے تو ہوں جو ایم ویچار کرتا ہوں کہ آکہ دان ماری مولا ٹیسٹ لے تو اسے پر کیوں پہلا منصور بھائی نوچ ایسی ٹیسٹ کے لئے تو نرسی بیتا بننا پڑے میرا بھائی بننا پڑے رابیہ بننا پڑے رابیہ اس کی ٹیسٹ ہوئے ایسی یا ایوہ اللہ دینہ آمنو ہاں دوسرے کے بھی ہوتی ہوئیں مولا برابرشے امال پڑھ برابرشے کیا رہے کوئی نے دکھ نہ تھی دیدو بدھی حق نیرو جی کماؤ چھو تو پھر سمجھنا کہ مولا کچھ تمہارا امتحان لے رہا ہے ٹیسٹ لے رہا ہے ٹھیک ہے ایک فرمان نکال کے لائے 1905 کا ہے 1905 کا کچھ میں فارمرز زیادہ ابھی بھی فارمرز ہے آدھے فارمرز ہے آدھے بزنیس میں ہوگے وہ زمانے کی بات اور مین سنٹر رہے بھوچ جہاں تو کوئی ایک آئے نہ بھی وہ مین بھوچ سنٹر اور سب گام کے لوگ پھر وہاں آوے سرکار امام سلطان ممشہ نے جن کی مہمانی تھی ان لوگوں نے ایک گھائے اور ایک گھوڑے کے لیے بھی مہمانی میں پیسہ رکھا کھیڑت لوگ تھے نہیں بچارے کہ مولا آچھیں نا آنا تھی تمہیں گھائے لے جے انا ایک گھوڑوں لے جے اور اس لیے گھوڑے پہ سواری کرتے تھے آلی شاہ سلطان ممشہ مہمانی کے اندر ایک گھائے اور گھوڑے کے لیے بھی پیسہ رکھا تو مولا نے فرمایا کہ میں کیرہ جا کے کیرہ ایک گاؤں کا نام ہے میں کیرہ جا کے تمہارے پیسے میں سے گھائے بھی لوں گا اور اس کا دودھ پیوں گا اور میں تمہارے پیسے میں سے گھوڑا بھی لوں گا اور ان تمام کا سواب تم کو ملیں گا پھر فرماتے ہیں ہم شکرانہ کرتے ہیں کہ تم ایسی محبت تمہارے دن میں امام کے لیے رکھتے ہو ایسے جنگل میں رات کو دیکھو تو تھنڈی اور دن کو دیکھو تو گرمی کے اندر بال بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ رہتے ہو مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے تمہاری محبت بہت زیادہ ہے بشارے گام گام میں سے آوے ٹینٹ بانگنے میں آوے اور ٹینٹ کے اندر رہے ہوئے اور اتنی فیصلیٹی نہیں تھی پہلے آج جیسی ہے ابھی سنو لیکن ابھی ہم جو فرمان کرتا ہے وہ برابر دھیان سے سنو محبت دیخوا ہے برابر ہے ایکسرک کیا سواب بھی ملے گا لیکن ابھی ہم جو فرمان کرتا ہے وہ برابر دھیان سے سنو دیکھو دل میں حسد نہیں رکھنا کوئی بھی اپنے دل میں حسد کا خیال نہیں کرنا اور اپنے دل میں یہ خیال مت کرنا کہ میں بڑا ہو جاؤں اور دوسرا بولے کہ میں بڑا ہو جاؤں اور تسرا بولے کہ میں بڑا ہو جاؤں لیکن دنیا کی بڑائے میں کیا فائدہ ہے اس حسد سے ازازل شیطان بنا تم گنان علم پڑھتے ہو تمہیں پتا ہے وہ کتنا بڑا فرشتہ تھا لیکن حسد سے وہ شیطان بنا اگر جو احسا کرو گے تو آہستہ 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 تمہارا ایمان چلا جاتا جائیں گا ہمارا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا خاناودان خاناودان سلوات پڑھو مولا کے نام کئی ایسے بچے ہیں کئی ایسے خدمتگار ہیں جو مولا کی خدمت کرتے ہیں مولا کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں حاضر امام کے داخلے سنتے تو آنکھ میں پانی بھر کے آتے ہیں لیکن یہ میرا ایکسپیزنس ہے کہ اپنے ماباپ کو نہیں دیکھتے ہیں اپنے ماباپ کو نہیں دیکھتے ہیں اپنے ماباپ کو دراش دیتے ہیں اپنے ماباپوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اگر ایسی کچھ گلتی ہوتی ہوئے اپنے آپ کو سنبھال لو اپنے آپ کو سنبھال لو اور یہاں جو وڑل ہیں جو بزرگ ہیں جو سینئر ہیں آپ دیکھو یہ امریکہ ہے آپ ایجیس ہو جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ میں ٹھیک ہے ان کو پیار دو اور ان کا پیار لو لیکن سلطان ممشیہ نے ایک بچے کو فرمایا وہ کہتا ہے مولا روزی کی بہت تکلیفیں اتنی محنت کرتا ہوں روزی دو قدم آگے بڑھتی ہے تو مولا فرماتے ہیں تیرا ماباپ کا ہے خدا میرا ماباپ تو مر گئے ہیں اس کو سنبھالتا تھا برابر تو رو پڑا نہیں خدا بھی میرے ماباپ کو میں بہت دکھ دیتا تھا بہت تکلیف دیتا تھا میری عورت بھی بہت تکلیف دیتی تھی تو کیا فرمایا پتا ہے ابھی آنکھی زندگی بھو کیا کہا ابھی آنکھی زندگی بھو پہلے مولا نے فرمایا کہ اپنا ماباپ کا کچھ گناہ کیا ہوگا اس کا دل دکھایا ہوگا اس سے معافی مانگو تو کہاں کانتی معافی مانگو تو مری گیا لیکن تمہارے یہاں اچھا ہے کہ مرن کے بعد وہ کھڑے ہو کے کہ بپا بھول چکمہ کئیں انہوں کئیں انہوں کئیں گنوں تھیگیوں ہوئے تو انہیں جماعت گچ جماعت مافی آپ جو دل سے معاف کر دو دل سے معاف کر دو اور یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں حاضر امام کی اوڑخ اور شناخت کے ساتھ بہت ضروری ہے میمانی کے اندر ہمارے انڈیا میں سیونٹی ایٹ میں آئیتے ہیں جبی کی بات ہے اور پھر میں وائز کرنے گیا تو مجھے کہتے ہیں اس نے سے ہمارے ساتھ یہ واقعہ بنا میں نے کہا اچھا میں نے تل نوٹ کر لیا میمانی میں آئے ہیں بیٹھے ہیں آجری امام کو آنے کا ٹائم ہے ابھی تو دو دو جنے کو جانے کا عورتہ ہے تو دونوں دیرانی دیر چھانی تھی دو بھائی کی دو عورتیں تو جو جی چھانی تھی وہ پوچھتی ہے دیرانی کو کہ میں تو میرا باب بچے کا نام یعنی باپا کے پاس لیتی ہوں ابھی میں نے کاٹ لیا ہے تو تیرے کو نہیں لینا ہے تو وہ لینا ہی نہیں وہ آجری امام کچھ وری ایسا کچھ جھنا پورانا نام دے دے ہوئے تو انہیں پھر اپنے کو پسند نہ ہوئے انہیں من کچھوایا کرے اس سے تو اچھا ہے نا کہ مولا بولا ہے کہ رخ دو ابھی آپ انڈا خد لیتے لگ بھر میں آپ کو ایک سمجھ کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے آگے کے نام تو پتا ہے نا ابھی جے کو علی محمد نام رکھا آج کے چھوکرگا رکھو علی محمد یہ علی محمد بھائی آہ کیا باپ دلدان جمانانو نام ٹھیک ہے لیکن امام ہم کو لیسن دیتا ہے آرہ مولا آئے میمانی کے اندر اور جہ خانی پہلے ہے وہ پیچھے دیرانی بھی ہے بچہ لے کے مولا کو عریضہ رکھتے کہ خدا بھی میمانی اور بچے کا نام بھی سے ہے مولا نے بچے کے سر پہ آتھ رکھا اور مولا کہ بیبی بوئی ہے بیبی گل ہے خدا ان بیبی بوئی ہے حضر امام نے کریم نام دیا اس کا ٹھیک ہے پھر اس کو لگا وہ سورتی ہے آرہ انترام بھو سارو مری حالو نے موپر لے جید لاؤں تو وہ حضر صاحب کو بولا بھائی آم مارا بھی کار مانے بھی مولا پہ سے نام دیو اور اس کا مارا آیا تو مولا نے حضر امام نے پوچھا کیا ہے لڑکی ہے لڑکا ہے کہ بھائی بھائی یہ ہے حضر امام نے نام دیا نام دیا اور پھر کیا پر میں پتا ہے اچھا لگا تم کو مولا فرماتے ہیں اچھا لگا ہے رو پڑی میرے ساتھ بات کرتی جب بھی روتی تھی خدا بھائی بہت اچھا نام ہے دل سے بلتے ہیں نا اچھا ہے نا ہانا وزان بہت برکات عرض کی کہ ہمارا پیار کم نہیں ہوا ہے ہمارا ایمان کم نہیں ہوا ہے لیکن لیکن میں نے ایک چیز امریکہ میں بہت اچھی دیکھئے کہ لوگ گاڑیوں میں نکلتے ہیں نا تو سٹوپ کا سائن آتا ہے وہاں روک جاتے ہیں کہاں تو بہت سارے آتے ہیں دو دو ایک ایک منٹ کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ بھائی نکل جاؤ کیا ہے یاں کوئی دیکھنے والا ہے نہیں بولے نہیں نہیں سٹوپ کا سائن آوے سم کو رکنا چاہیے ٹھیک ہے نا ہم برابر اویر رہتے ہیں لیکن روحانیت کی بات کے اندر ہم مٹریلزم کے اندر اتنی دوڑ لگاتے ہیں کہ سٹوپ کا سائن دکھتا ہی نہیں ہے پھاکتے ہی جاتے ہیں اور یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدریباو نے فرمائی سلبر جویلے کے ٹائم پہ کہ مٹریلزم نہیں پاچھڑ آندھڑا تھا ہی نہیں دوڑ جو دوڑو دوڑو پر پہلا سائن جویا کرو سٹوپ نہیں کئی سائن کیونے ایک زندگی تمہاری یہ ہے فیزیکل لائف اور ایک زندگی تمہاری ایٹرزل ہے اب ادھی ہے انہیں اینی تیاری کرواماتے برابر ہے اینی تیاری کرواماتے ایک دم سیمپل دلیل دو آپ کو اور یہ ضروری بھی ہے بننی کرنا یہ بھی میں نے دیکھا یہاں پر انڈیا میں کم ہے وہاں بھی ہے کتنے بھی تھکے لے ہوئیں گے لیکن پھائی دیز منڈے ٹو فرائی دی کتنے کا تو سیون ڈیز ہوتا ہے اپننگ ٹو کلوز تھکے لے ہوئیں گے لیکن برابر اٹھ جائیں گے چھو آگے اس دور کھولوچ برابر چھو آگے جو پر پہنچوچ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ نقصان ہوگا نقصان ہوگا نا برابر ٹھیک ہے ایڈیوکیشن نہیں لے گے تو کیا ہوگا ہم کو اچھا پیسہ نہیں ملے گا ہم اچھی کمانی نہیں کر سکیں گے ہم کو وہی گدا مجوری کرنا پڑے گا تین چار پانچ ڈالر کے اندر برابر لیکن ایڈیوکیشن ہوگا تو وائٹ کولر جوپ ملے گا بلو کولر جوپ اچھی پگار ملے گی اچھے سالری ملے گی بیمار پڑتے ہیں دوا لیتے ہیں نا نے لے گے تو کیا ہوگا بیماری بڑھ جائے گی نا سیمپل دلیل ہے نا تو کیا نے لگتا ہے کہ ایسے فرمان کے باوجود بھی ہمام کھلی طریقے سے سپشت طریقے سے بلکل کھلیرلی ہمارے سامنے مولا فرماتا ہے کہ جو تمارا دریک نا ماتے ایک بیجی زنگی چھے ایک ایٹرنل زنگی چھے انہیں اینہ ماتے ہمیں فرما بھی رہا چھی ہیں کہ جماعت کھنا دعا بن گی اینے اندر برابر لیو تماری سپروچل لائف انہیں فیزیکل لائف تیوچھے بیلنس راکھو پھر بھی کئی دندار لیکن مولا کے فرمان کے سٹڈی کرتے ہیں نے تو لگتا ہے کہ کچھ پھر بھی کئی روحانی بچے پتانی اپنی اکڑ کی اندر یا اپنے اہنکار کی اندر پھر وہ اکڑ اہنکار مالکہ ہوئے کہ اپنی پاس تو بہو چھے اوے سوچ جماعت تھانے جوانو جو سو ٹائم مڑے تیارے جوانو ٹائم مڑے تیارے دعا پڑوا نی یا تو پھر میں تو یہ دعا بندگی جماعت کھانا نہیں کچھ نہیں سمجھ دھرم کو جرہ الگ طریقے سے دیکھ تا ہوں بکوز آئیم انٹیلیکشل پرسنلی کوئی ساتھ سمجھتا ہے کوئی اگنانتا کی اندر کوئی اگنانتا کی اندر لا علمیت کی اندر کہ سو پرک پڑی جیسے دعا نہیں پرشوت اگر میں جماعت کھانا نہ سمجھ اگر میں عبادت کو نہ سمجھ بیت الخیال کا بول لینے کے بعد تو کچھ نقصان ہے ہے جیسا دعا نہ کھاؤ تو نقصان ہے نا ایڈیوکیشن نہ لو تو نقصان ہے نا برابر ٹائم سے سٹور نہ کھلو تو نقصان ہے نا ایسے دنداروں یہ یاد رکھو کہ چھتنی روحانی فرائض کے اندر لا پروہی کروگے بے درکاری کروگے گفلتی کروگے اور حضر امام کے ایسے کھلے فرمان کے باوجود بھی اور میں نے گنان کا پاٹ دیا کہ جاگو رکھی سر مورا پھائی ارے کیوں گافل ہو کے سوٹا کیوں یہ شاد مانی یہ آبادی کب تک یہ شاد مانی یہ آبادی کب تک یہ خوشیالی یہ ہریالی کب تک مانا کہ تم زیوگے زندگی بھر مگر اے میرے دوست یہ زندگانی کب تک ایک چھٹکہ آیا چھویس جانواری کو میں ایک چھٹکہ آیا پندرہ منٹ کے اندر تب ختم ہو گیا آپ نے دیکھا نا ٹی وی پہ آیا کچ کے اندر بمبی تک آیا تھا پورے انڈیا میں کئی سنٹر میں جھٹکے آئے تھے لیکن اموک سنٹر ختم ہو گئے جو ایسا مجھو کو پر تاؤ دیتے تھے نے پیسے کا اگو اہنکار اپنی دوسری کوئی چیز کا آنکار ختم ایک پل کے اندر مانا کہ جیو گے زندگی بھر مگر اے میرے یار یہ زندگانی کب تک اور حضر امام جو ہمارے دماغ میں ایک بات ڈالتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھو ایک بات یاد رکھو تمہارا دریں نہ ماتے ایک ایترنل زندگی چھے ایک عبدی زندگی چھے ایک انت جیون چھے یہ چیز کو خالی آپ کیچ کر لو اور اس کے اوپر تھئیں کرو اس کی ڈیپس میں جاؤ آپ کبھی اپنی روانی فرائض کو چکے گے نہیں ٹھیک ہے کبھی جماعت کھانے نہیں پہنچ سکے اور رائے میں آج بھی پوچھا تھا آج واپس پوچھتا ہاتھ جڑ کے کتنے لوگ یہاں بہت الحیال کا بول نہیں ہوئے بہت ہیں آج صبح کتنے لوگوں نے نہیں پڑی ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں بے مان تھے گیا نہیں بہت ٹائم اگران تا کے اندر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن نہیں دندہ اس کا فرق پڑتا ہے 1976 اگنے سو چھونٹے مولانا حضر امام کے حضور میں ایک فیملی آئی میں 2000 میں یہاں US آیا تھا میں ایک جمعت کھانے میں وائیس کی وائیس کے بعد مجھے وہ فیملی کا ہیٹ ملا اور مجھے کہتا ہے الوائیس ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا میمانی کے اندر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ریکارڈنگ ہوتی ہے میں نام نہیں دیتا مجھے کہتے مشکری صاحب ہم لوگ میمانی میں آئے مولا 82 دیا سویٹس کی پریٹ کے اوپر ہاتھ رکھا آپ کو یہ سب دیکھنے ملیں گا ابھی حضر امام آئیں گے چودہ سال سے مولا نہیں آئی ہیں مولا آئیں گے آپ کی میمانی کھائیں گے جبی بھی آوے ٹھیک ہے دو آشش دیئے کیک کو حضر امام جو مجھے بات کرنے فیملی کے ہیڈ اس کو پوچھتے ہیں آرے گوئنگ جماعت کھانا ریگولرلی ہاں کوشش کرتا مولا مات کرتا ہے پیسے والا بھی ہے حاضر بات فرماتے ہیں آپ تشویہ نکالتے ہیں عبادت کرتے ہیں گریہ شاری کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں آپ تھوڑی زیادہ دعائیں مانگیں گے listen carefully آپ تھوڑی زیادہ دعائیں مانگیں گے تھوڑی زیادہ تشویر نکالیں گے تھوڑی زیادہ عبادت کریں گے وہ تو کہتا ہے یہ خدا آہ مولا سب کرو آپ حکم کرو سب کرو پھر حاضر امام فرماتے ہیں کیوں پتا ہے کیوں میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ تھوڑا تھوڑا زیادہ کریں گے حاضر امام فرماتے ہیں تمہارے باپ کو اس روحانی دنیا میں یہ چیز کی بہت ضرورت ہے تمہارے باپ کو بہت بہت